نحمده و نسلی الى رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاتِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحثیت دعا کے یعنی دعا بحثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرش نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے و آخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاتِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی صندت ضعیف ہے لیکن بحثیت دعا کے یعنی دعا بحثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلاتِ حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلاتِ حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلاتِ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلاتِ حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحثیت دعا کے یعنی دعا بحثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں زوف ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلاتِ حاجت ہے ٹھیک ہے ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلاتِ حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلاتِ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلاتِ حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحیثیت دعا کے یعنی دعا بحیثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں زوف ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحیثیت دعا کے یعنی دعا بحیثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں زوف ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی کہ پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحثیت دعا کے یعنی دعا بحثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوپ ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحیثیت دعا کے یعنی دعا بحیثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں زوف ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلاتِ حاجت ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلاتِ حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلاتِ حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلاتِ حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اس کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن بحیثیت دعا کے یعنی دعا بحیثیت دعا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بحیثیت دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں زوف ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی کہ پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں ایسی دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بیسی دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لئے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بیسی دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بیسی دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بیسی دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لئے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں بیسی دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے دعاوں میں پہسی دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں زوف ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے اما بعد ایک اور نماز جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اسی صلات حاجت کہ اس کا ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ صلات حاجت بنیادی طور پر کیا ہے حاجت کی نماز حاجت کی نماز سے مراد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے جیسے قرآن میں بھی آتا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو تو اس میں آپ جا کے دو رکت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں یہی صلات حاجت ہے وہ جو دعا ہے اس کی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایسے دعاوں میں ایسے دعا کے اس کو پڑھ لیں جیسے آپ اپنی اردو پنجابی کی دعایں مانگتے ہیں تو اس طرح تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ سوچنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے ساتھ ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ روایت میں ذوق ہے اس لیے اس مخصوص طریقے کی پابندی لازم نہیں یعنی اس مخصوص طریقے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے لیکن دو رکعت نماز پڑھنے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس وقت دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یہی صلات حاجت ہے ٹھیک ہے